اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس پر بھی بات کرتے ہیں ایک اور سوال آیا کہ سر پھر فجر کی جب آزان ہوتی ہے اس میں تو معزن یہ بھی کہتا ہے کہ نماز نین سے بہتر ہے تو اب کیا ہم بھی یہی جواب دیں یا اس وقت ہم کوئی جواب نہ دیں تو اس زمن میں کیا دیکھیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا سمعتم النداء فقولو مثل ما یقول المؤذن کہ جب تم آزان سنو اذا سمعتم النداء جب تم آزان سنو فقولو تو تم کیا کہو مثل ما یقول المؤذن کہ تم وہی کہو اسی طرح کہو جس طرح معزن کہہ رہا ہے بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الآذان میں حدیث 586 لیکن جب معزن حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہے تو سننے والے کو یہی الفاظ نہیں لوٹانے چاہیے بلکہ اسے کہنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ ٹھیک ہے اب اس کے پیچھے حکمت کیا ہے وہ بھی آپ کو سمجھاؤں گا اب آپ کہیں گے کہ سر بخاری شریف کی اس روایت میں تو یہی ہے فقولو مثل ما یقول المؤذن تو پھر یہ بات کہاں سے آگئی تو بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے یہ روایت 586 تھی نا دو روایتیں آگے چلے جائیں 588 تو اس میں اس روایت میں آتا ہے کہ لما قال حی علی الصلاح قال لا حول ولا قوت الا باللہ کہ جیسے ہی معزن کہے کہ حی علی الصلاح تو تم کیا کہوگے تم کہوگے لا حول ولا قوت الا باللہ اور پھر اس کے بعد رابی نے کہا کہ میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کہتے ہوئے سنا تو اب یہ بات ثابت ہو گئی دو حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب لوگ ایک ایک حدیث پڑھ کے بحث کرنے آ جاتے ہیں یہ بخاری میں لکھا ہے بخاری میں لکھا ہے دیکھیں جی حدیث 586 میں لکھا ہے کہ تم بس وہ ہی کہوگے جو معزن کہے گا کیونکہ علم کی کمی کی وجہ سے وہ ان بحثوں میں پڑھ جاتے ہیں انہیں آگا پیچھا کچھ نہیں پتا ہوتا کہ بھئی اس کے آگے بھی ایک روایت موجود ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی روایت گزری ہے یا کسی اور کتب حدیث میں اس کی اور مزید تفصیلات موجود ہیں نہیں یہی مغالطہ ہوتا ہے جب لوگ صرف حدیث پڑھ لیتے ہیں ایک آدھ حدیث پڑھ لیتے ہیں نہ انہوں نے حدیث کی کبھی شرعہ پڑھی ہوتی ہے نہ کسی محدث کی خدمت میں بیٹھ کر حدیث پڑھی ہوتی ہے دیکھیں نا اللہ عز و جل نے تمام اذان میں تو اپنے نبی کے ذریعے ہمیں یہی کہا نا کہ جب اللہ اکبر کہے موزن تم بھی کہو اللہ اکبر مرد ہو یا عورت جو سنے کہہ سکتا ہے اچھا اسی طرح جب وہ گواہی دے اشہدو اللہ الہ الا اللہ تم بھی گواہی دو جب وہ کہے اشہدو انہ محمد رسول اللہ تم بھی گواہی دو لیکن جب وہ کہے کہ آؤ نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف حیعہ علی الصلاح یا وہ کہے حیعہ علی الفلا آؤ فلاح کی طرف تو اس وقت آجزی اور ان کے ساری تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ تم کہو کہ کوئی کام کرنے کی میرے میں طاقت نہیں ہے اللہ عز و جل کی توفیق سے کر سکتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ آجزی اور ان کے ساری ہے تاکہ عبادت میں داخل ہو بندہ تو آجزی اور ان کے ساری سے داخل ہو نہ کہ غرور و تکبر سے داخل ہو کہ میں اپنی محنت سے نماز پڑھنے آیا ہوں ہو جاتا ہے نا کبھی پنج وقتا نمازی ہو جائے آدمی تو دماغ خراب ہو جاتا ہے بعض دفع کے اور میں تب پنج وقتا نمازیاں پنج وقت دی نماز پڑھتا ہوں پنج وقت تو کوئی کمال تو نہیں کرتے بھائی آپ کوئی کمال تو نہیں کیا نا آپ نے تو اس غرور و تکبر کو توڑنے کے لیے جب بلایا جائے کہ آؤ نماز کی طرف تو اس کو غرور کو توڑنے کے لیے کہا کہ ہاں اللہ کی توفیق سے آتا ہوں اللہ کی توفیق سے آتا ہوں اللہ توفیق نہ دے تو کوئی کوئی کام نہیں کر سکتا اچھا اب اس کی اندر ایک اور حکمت بھی پوشیدہ ہے اب دیکھیں نا موزن کہہ رہا ہے حی علی الصلاح آؤ نماز کی طرف آپ بھی کہیں حی علی الصلاح آؤ نماز کی طرف بھئی وہ تو تمہیں بلا رہے ہیں تم کس کو بلا رہے ہو لنگوستکلی بھی بھی نہیں بہتنے بھئی وہ تو بلا رہے ہیں تمہیں تم کس کو بلا رہے ہو یہ تو عجیب سی بات ہوگی نا ایک آدمی کہے ادھر آؤ تم اس سے کہو ادھر آؤ وہ کہے ادھر آؤ تم اس سے کہو ادھر آؤ تو بات کوئی عجیب سی ہو جائے گی اسی لیے اس کے اندر حکمت کا پہلو یہی ہے کہ آپ نے اس کا جواب اس طرح دینا ہے تو ایک تو غرور ٹوٹ رہا ہے اور دوسری طرف یہ معاملہ ہو رہا ہے اچھا اب آ جائیں کہ فجر کی جو ازان ہوتی ہے اس سے متعلق کیا ہے کہ جب موزن کہے تو اگین وہی بات ہے اگر آپ بھی یہ کہیں تو دوسن میک سنس لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو اس کے جواب سے پہلے کہ فجر کی ازان میں جب موزن کہے تو اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے تھے یا صحابہ اکرام کیا کہتے تھے تو اس کے متعلق حدیث کی کتابوں میں کوئی سراحت نہیں ملتی البتہ باس صلف سے یہ منقول ہے کہ سننے والوں کو جواب میں صدقتہ وبررتہ کہنا چاہئے کہ تُو نے سچ کہا اور تُو نے نیکی کا کام کیا یہ الفاظ کہنے چاہئے تو صدقتہ تُو نے سچ کہا وبررتہ تُو نے نیکی کا کام کیا اور بعض علماء نے اس میں یہ بھی بڑھا دیا صدقتہ وبررتہ وبلحق نتقتہ تو صدقتہ کا معنی تُو نے سچ کہا اور بررتہ کا معنی تُو نے نیکی کا کام کیا وَبِالْحَقِّ نَتَقْتَا اور تُو نے حق بات زبان سے لکھا لی لہٰذا الصلاة و خیر من النوم کے جواب میں صدقتا و بررتا یا صدقتا و بررتا وَبِالْحَقِّ نَتَقْتَا یہ کہنا جو ہے بعض علماء کے نزدیک یہ ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کیونکہ حدیث مبارکہ میں اس طرح کی کوئی بات نہیں آتی اس لئے ہم نہیں کہیں گے کچھ بھی اچھا اب جو لوگ اس کے زمن میں یہ کہتے ہیں صدقتا و بررتا یا صدقتا و بررتا وَبِالْحَقِّ نَتَقْتَ اب آپ کہیں گے کہ ساتھ صاحب یہ آپ نے بعض علماء تو کہہ دیا لیکن کوئی دلیل بھی ہو نا کونسی کتابوں میں آتا ہے میں آپ کو اس کے ریفرنسز دیتا ہوں ایک تو در المختار میں آتا ہے وَفِالصَّلَاةِ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ فَيَقُولُ صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ اور اس کو شیخ اسمعیل عن شرح التحاوی زیادہ وَبِالْحَقِّ نَتَقْتَ تو اسمعیل شامی میں اس کے اندر یہ آتا ہے وَبِالْحَقِّ نَتَقْتَ کا اضافہ بھی آتا ہے جلد نمبر دو صفحہ سکسٹی سیبن اچھا اسی طرح قَالَ الرِّفَاعِ تقریرات الرِّفَاعِ میں موجود ہے وَلَمْ يَرِدْ حَدِيثٍ آخَرَ فِي صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ بَلْ نَقْلُوهُ عَنْ بَعْدِ الصَّلْف یعنی حدیث میں تو یہ الفاظ نہیں آتے لیکن بعض صلف الصالحین سے ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں تو تقریرات الرِّفَاعِ جلد نمبر دو صفحہ نمبر فورٹی سیبن وَفِي تُحْفَ وَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ وَالصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمُ لَا يَقُولُهُ السَّمَعُ لِأَنَّ فِيهِ شُبْحَا الْمُحَاكَةُ كَمَا فِي قَوْرِ حَيْعَ بَلْ يَقُولُ صَدَقْتَ وَبَرَغْتَ تو اس کی ایک دلیل جو ہے کہ وہ یہی ہے کہ اس کے زمن میں ہمارے پاس کوئی اور دلیل تو نہیں ہے سوائے اس کے کہ بعض علماء کا یہ موقع براجے سکے اس میں الفتاوہ التاتارخانیہ جلد نمبر دو صفحہ ون ففٹی تری نمبر ٹو تاوزن ایٹ کے تحت اور پھر فالفتاوہ ہندیہ جلد نمبر ایک صفحہ پانسو تحت کے سیون کے تحت اور اسی طرح اور بھی دیگر کتب میں اچھا اسی طرح ایک اور ریفرنس میں آپ کو دے دیتا ہوں بَدَائِعَ الصَّنَاعِ سے کتاب الصلاح جلد نمبر ایک صفحہ چھ سو ساٹھ کہ اِذَا قَالِ الْمُؤَذِّنُ أَصَّلَا تُخَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ لَا يُعِيدُهَا السِّمَعُ لِمَا قُلْنَا وَلَكِنَّهُ يَقُولُ صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ تو ایک اور یہاں پہ فقہانِ علماء نے ایک ریفرنس دیا ہے اس کا گو کہ اس کے اوپر سب کے کنسنسز ہیں کہ یہ بات کسی حدیث مبارکہ سے نہیں ہے نہ صحابہ کے قول سے ہے بات صلف الصالحین کا طریقہ ہے کہ وہ اس طرح اس کا جواب دیتے تھے کیا جواب دیتے تھے کہ قَدْ صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ قَدْ صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ ٹھیک ہے اچھا اب آ جائیں کہ اب آپ کہیں گے کہ سر یہ حیاء علی الصلاح والی حدیث تو آپ نے بخاری سے بتا دی لیکن حیاء علی الفلاح کی الفاظ وہ تو بخاری کی اس حدیث میں نہیں تھے تو اس کے اوپر آپ کی کیا دلیل ہوگی تو صحیح مسلم کی کتاب اس صلاح اٹھا کے دیکھیں ہاں اس کے اندر حدیث 385 میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب موزن اللہ اکبر اللہ اکبر کہے بڑی تفصیل سے ہے وہ حدیث صحیح مسلم والی تو تم میں سے جو اخلاص کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر کہے پھر جب وہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہے کون موزن تو تو بھی یہ کہے کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ یعنی جب موزن کہے چکے نا تو اب آپ دیکھیں دونوں کے درمیان وہ تھوڑی دیر کے لئے رکھتا ہے تو اس رکھنے کے دوران آپ اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہہ لیں پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ کہے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ جب وہ محمد الرسول اللہ کہے تو تم بھی اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہو اور جب وہ حیعہ علی الصلاح کہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہو جب وہ حی علی الفلاح کہے تو تم لا حول ولا قوة الا باللہ کہو پھر جب وہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہو اور جب وہ لا الہ الا اللہ کہے تو تم بھی لا الہ الا اللہ کہو اور مزید بنا حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جس نے دل سے یہ کلمات کہے وہ جنت میں جائے گا تو اب یہ بات جو ہے صحیح مسلم کی روایت سے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آگئی ہے کہ من قلبہ دخل الجنہ جس نے اس کے دل کی گہرائیوں سے کہا اسے اور اس روایت کے راوی جو ہیں وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں صحیح مسلم میں کتاب الصلاح میں یہ روایت موجود ہے بہرل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ